حضرت جنید نے کہا اب حضرت بحشا فہلول نے کہا جنید ابھی تک کجھے کھانا بھی نہیں آیا دوسرے سوال میں تھے تیسرا سوال اے جنید سوتے کیسے ہو آتا بے سونا کیا ہے آتا بے ناؤں کیا ہے سونے کے آتا بیان کرو فرمایا حضرت جب میں جاتا ہوں بزو کرتا ہوں اس طرح میں بیٹھتا ہوں دعا پڑتا ہوں اللہمہ اسمی کا اموت و احیاء حضرت شا فہلول نے کہا جنید تجھے سونا بھی نہیں آیا غور کرنے کا مقام ہے آج ہم تہاں کھو گئے ظاہر پہ بات تو یہی ہے جو بیان جنید بردادی میں کی لیکن اس کے اندر ایک حقیقت چھپی ہے حضرت جنید بردادی رحمت اللہ علیہ رو کر کے کہنے لگے اے اللہ والے میں جاہل ہوں اے اللہ والے مجھے کچھ بھی نہیں آتا اے اللہ والے یہ سارے مبی سیکھنے آئے مبی سیکھنے آ رہا ہوں قبل اس کے ملک الموتہ جائے آپ ہی اللہ والے مجھے جواب دے دو بات کیسے کرنی چاہیے کھانا کیسے کھانا چاہیے سونا کس طریقے سے چاہیے شاہ پہلون مسورہ کر کے کہنے لگے آبابِ مفتگو یہ ہے جب کوئی بھی بات کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اللہ راضی ہو جائے اس لیے تقریر کرو اللہ راضی ہو جائے اس لیے کھرنا کھلاو اللہ راضی ہو جائے اس لیے شوہر کی خدمت کرو اللہ راضی ہو جائے اس لیے مدرسے کی مدد کرو اللہ راضی ہو جائے اس لیے مسجد بنو آؤ اللہ راضی ہو جائے اس لیے انسانوں کی مدد کرو یہ ہے فاؤنڈیشن آف دا قدمہ آف دا محادثہ آف دا اسپیش آف دا بات یہ بنیاد ہے دل کے اندر کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے اس کو منافقت کہتے ہیں اور منافق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِلْ اَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر کسی کی زبان پر کچھ ہے اگر دل میں کچھ ہے اگر ایسے ہی وہ دنیا سے جھوکی بات کر کے آیا دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے اسی طرح مر گیا جہنم کے نیچے گھتے کے اندر قرآن دوں گا منافق ہے یہ بہت سے آدمی بیٹا اوہ مولانا صاحب میں تو گھتا ہی بھدروں کو بنا یہ عورتیں دیکھی ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا کسی عورت کو میری آنکھ نے بھی کل نہیں دیکھا اگر کوئی کہتا ہے مولی صاحب میں نے خود دیکھا تو عورت کو دیکھ رہا تھا یا عورت کو کہا جا رہا ہے تو مگران کو دیکھ رہا تھا یہاں میں تو یہ دیکھ رہا تھا اللہ نے مغلوب کتنی اچھی بنائی صورت میں تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے صورت دیکھ رہا تھا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ علیم بذات سبور کس نیت سے تُو نے دیکھا میں جانت رہا ہوں کسی کو کہا میں شاید نے کیا آنکھوں کی چوریاں آنکھوں کی چوریاں اور سینے کے راہ آنکھوں کی چوریاں اور سینے کے راہ تُو تُو سب کچھ جانتا ہے اے بے نیاز میرے دل میں کیا ہے میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اللہ جان رہا ہے مولوی جانے نہ جانے مفتی جانے نہ جانے اللہ نہ جانے نہ جانے امام جانے نہ جانے اللہ جان رہا ہے تُو کس لیے بول رہا ہے کس لیے لکھ رہا ہے کس لیے چل رہا ہے کس لیے بیگ رہا ہے اللہ کا استغزار کر لے اللہ سے در جا جب تُو اللہ سے در جائے گا جب دعا کرے گا اللہ بورا تبول کر لے گا یہ بات کرنے کا عدو پھر حضرت پولیٹ بلدہ بھی نے کہا کھانا کیسے کھانا چاہیے حضرت آپ نے تو وہ فیل کر دیا حضرت نے فرمایا وہ سارے آداب جو بیان کیے ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے جو کھانا کھایا وہ حلال ہو حرام نہ ہو حلال کھانا کھا پھر دعا پر پھر قبول ہوگی اور کھانا حرام ہوتا حج کرنے چلا ہے نمات پرنے چلا ہے دنابک کرنے چلا ہے جتنے کی سجدے رکردارے جت تیرا کھانا حلال نہیں ہوگا اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا حلال کھاؤ حلال دیکھو خدا کی قسم جس پر نظر ڈال دوگے سونا بن جائے گا جس کی طرف تیدھ لوگے کندن بن جاؤگے مجھے یاد آیا حضرت سید احمد شہیر اللہ ان کی قبر کو نور سے منفر فرمانے آپ کے بنگال میں تشریف لائے تھے آج سے کونے دو سو سال پہلے کی بات ہے ایسا پرا اندہ کا ولی سید احمد شہیر جب کلکتے نے پہنچا ہے انگریز مولدک نے لکھا ہے جب سید احمد شہیر رائے پریئی سے چلکل کلکتہ پہنچے ہیں کلکتے کے اندر تین دن رہے ہیں تو ہاں پر اس وقت پانچ ہزار شرعات کی بکان تھی انگریز مولدک لکھتا ہے جب سے یا اللہ کا بندہ کلکتے نالا مسلمانوں نے توبہ کر لی شراب پینے والوں نے چہرہ دیکھ کر کے قدموں میں گر گئے اور شراب خانے بند ہو گئے توائی خانے بند ہو گئے اللہ والوں کے چہرے دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے آج ہم لکی تقریرے کر رہے ہیں جب سے کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں جماعتوں میں نکل رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں ہدایت کیوں گے پھیل رہی ہے اس لیے نبی نے فرمایا لیزم یہ ہے پھروپ لگ یہ ہے کھانا حرام پہننا حرام دیکھنا حرام سوچنا حرام جب تک حلاق نہیں کھاؤ گے اللہ پاک پاک میں اصل میں بانے نہ کرے گا تیسری چیر حضرت سونا کیسے چاہنا چاہیے آپ نے کہا جو میں نے آداب پہنم کیے کہ یہ سونے کے آداب نہیں حضرت نے فرمایا دعا تو وہی ہے جو آپ نے پڑھی لیکن جب سو اصل یہ ہے اپنے دن سے کیلہ نکال دو بغض نکال دو حسد نکال دو اگر معایس کر کے سو گے بغض نکال کے سو گے حسد نکال کے سو گے اگر اسی حال اپنے مر کے چندت میں جاؤ گے حسد نکال دو بغض نکال دو آہ میرا فرائی تو دکان کیوں ہوگے یہ میری بہن کی شادی پنلے باڑے کے ساتھ کیوں ہوگے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے یہ نکال دے پھر سو جا اگر اسی حالت میں مر گیا ایمان کے ساتھ جائے گا اگر ترنے حسد کینہ ہے اللہ کے لگی نے فرمایا جب تک چندت میں نہیں جائے گا جب تک چہنم میں نہ جل جائے گا میری بات ختم ہونے میں سہرے پانچ لینت لکھے تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت لڑو برکوں کی طرح وہ کیسے لطیفہ بھی ہے سبق بھی ہے یہ میری مائی پہلے چھوٹی سی بات پہ بغیر تحقیق کے لڑنا شروع کر دیں حضرت خانوی نے تو باہی آلی کھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت دوسری عورت سے ملنے آئی سالوں کے بعد جیسے یہ جلسہ ہو رہا ہے لانکوڑی میں اور بیپرت میں رہتی ہے چلو جلسہ بھی سنیں گے اور اپنی بہن سے مناقات کر دیں گے تو وہ بہن آئی بیپرت کی عالمہ تھی مولانا انعام کے مدرسے سے چل کر آئی جلسہ بھی سنیں گے بہن سے بھی مل لیں گے آئی جلسہ دیکھا اے بہن کہاں کہ چلیے دھر آج تو بہت دن میں تشریف لائی چلی چلنے کے بعد لانکوڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کچھ عورتیں دھر میں بیٹی رو رہی ہیں کیا مہنا مر گیا مہنا مر گیا مہنا مر گیا مہنا مر گیا پچاس عورتیں رو رہی ہیں اب یہ عالمہ تھی کھڑی ہو گئی برکے میں تصویر پڑھتی رہی ایک عورت آئی ہے موکر نہیں روتی ہے یہ سبر ہو رہی ہے کہا میں کیوں ہوں کہا مہنا مر گیا مہنا مر گیا تو یہ کہنے لگی میں تو عالمہ ہوں مولانا انعام کے مدرسے میں حدیث پڑھ کے آئی ہوں بغیر تحقیق کہ میں نہیں روں گی بغیر تحقیق کہ تمہارے پاسلی میں کھوں گی یہ مہنا کون تھا مہنا کیا انٹرویشن کراؤ کون مہنا مہنا پیرے بتاؤ کہا مہنا مر گیا میں بھی نہیں جانتی مہنا کون تھا کو بھی رو میں بھی رو اس نے کہا میں نہیں روں گی میں تو عالمہ ہوں جب تک یہ نہ جان لوں کہ مہنا کون تھا اب گھر میں موجی دھروانی کو نکانا اے مجیدان جی آگا اے میری سہی کتنے دنوں میں بھی میرا مہنا مر گیا مہنا مر گیا اس نے کہا مہنا تو بعد میں روں گی یہ بتاؤ مہنا کون تھا جس پر رویا جا رہا ہے وہ آج کہنے لگی مہنا میرا کتہ تھا آج مر گیا ہے وہ تو کہا اے ان کو سنو مہنا اس کا کتہ تھا گھر گا نہیں تھا ساری اور کنے کا تک تیری کی پانچ گنجے سے ہمیں بھی روڑا رکھتا ہے اس لیے یہ میرے مہاں بہنے جب ان کا شوہد دوئی سے آتا ہے گھنے سے آتا ہے تو کہتے ہاتھ میں شوہد کا ہاں ہاں میری ماں کے پیپے دھرو لیا میں تو مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی ماما سا سا اب یہ بھی روتا ہے بچے بھی روتا ہے ماں بھی روتا ہے ہماری ماں پہ ظلم ہو رہا ہے اب تحقیق نہیں کری عورت نے مرادیا اس کی ماں بھی آئی وہ بھی رونے لگی اب جب پتا چلا یہ تو گھر جانے کے لیے کر رہی گی اس نے کسی کو بھی تکلیف لیا کسی نے بھی پوچھائی میری ماں کہنے تحقیق کر لیا کرو بھی رویا کرو بغیر تحقیق کے اگر تم لڑائی جھڑا کرو گی حدیث پاک میں آتا ہے جس پر کسی نے الزام لگایا تحقیق لگائی پہتان لگایا جب تک اس سے معاف نہ کرالے اللہ معاف نہیں کرے گا اگر دنیا سے اسی حال میں چلی گئی یا چلے گئے اللہ جہنم رہے لے گا اللہ ہماری حضارت فرمائے گا آخر کا لطیقہ بہت سے آدمی کہتا ہے مولانا صاحب یہ چندہ بڑا مانتے ہیں مدرسے والے تھک گئے ان کو روک لو مولانا اسرہ پاری کھانوی کے پاس چھو دن صحبہ آئے حضرت تمہارا مرید ہوں لیکن ایک کام مولویوں سے روک لو کہاو کیا یہ چندہ بہت کرتے ہیں پھلاو بہت کھاتے ہیں رسگلے بہت کھاتے ہیں ہم مولوی کو چندہ بندہ ہم جی لے گے ہم مولوی کے مدرسہ بڑے گا کماتے ہم ہیں کھاتے وہ ملوی ہیں مولانا صاحب علی تھانوی نے کہاو بیٹھ جاؤ باپ تو نے صحیح کہی ایک مثال سن لے حضرت مولانا صاحب علی تھانوی نے کہاو ایک مرتبہ ہاتھ میں پیر میں کان میں ناک میں زبان میں پیٹھ کے خلاف اشترائی کر دی پیٹھے ہاتھ کہنے لگا کماتا میں ہوں کھاتا کھو ہے زبان کہنے لگی بولتی میں ہوں کھاتا کھو ہے پیر کہنے لگا محنت میں کرتا ہوں کھاتا کھو ہے تو بیٹھ میں لگا بھائی چاہ کروگے کہ مت کھانا غرمت کے ہاں یہ لے جائے گے ہم محنت کر رہے ہیں کھو کھا رہا ہے پس جناب پیٹھ نے رسول اللہ کھانا بند پراؤ بند پریانی بند بھتنجن بند ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا اممولی اعلام کیسے ہے تقریر کرو اب زبان نہیں چلتی اب ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے ہاتھ بھی اٹھتا تو حضرت پیٹھ نے کہا اے حضرت ہاتھ ہاتھ سنا دے پہلے پلاو کھا 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 بہت زیادہ اب زنا کی غیر رہے اب زبان کہنے لگی ہاتھ کہنے لگے پیر کہنے لگے حضرت پیٹھ سے حضرت جی پیٹھ رسول اللہ کھالو گریانی کھالو پلاو کھالو زورت لکسی پیلو بیچ میں پسا ہوا ہوں تو انہیں تین دیر پہلے وہاں دیتی تھی میں بے وقوق نہیں میں کچھ نہیں کھا گا اب جناب سب خوشانت کر رہے جب حضرت کے پیٹھ میں پیرانی کھائی پلاو کھایا چکن کھایا مرغہ کھایا ہاتھ میں طاقت آگئی زبان میں طاقت پر اتادہ ہو جائے گا ایسے یہ علماء ہیں یہ حافظ ہیں یہ امام ہیں اگر یہ زندہ رہے اگر یہ راضی رہے اگر خوش رہے تم کو نماز بہانے والے حافظ ملے گے امام ملے گے خطوہ بتانے والے مفتی ملے گے اگر یہ مزرسے نہ رہے مساجد نہ رہی علماء نہ رہے تبلیغ والے نہ رہے اللہ والے نہ رہے بنیاء کا نظام کرم کرم ہو جائے گا نماز جنادہ کا پرہانے بعد کوئی نہیں ملے گا بہادہ ان مدرسوں کی قدر کرو علماء کی قدر کرو حافظوں کی قدر کرو امام کی قدر کرو مطنی تار علوم میں آکے خوشی ہوئی مولانا رمضان نے مجھے بتایا الحمد اللہ ہمارے مدرسے میں پچیس طلب دار محنے میں آگئے بچے قرآن پڑھنے لگے بچیاں حضرت فاطمہ کی صیرت پڑھنے لگی دعائیں سیکھنی لگی ارشان بوڑی والو تمہیں تار غرون مبارک ہو قرآن مبارک ہو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں جلسہ ہوگا کیسے یہ جلسہ ہے اس جلسے میں کون آئیں اللہ اللہ اس تیج لگا ہوگا تمام جنت کی لوگ جمع ہوگے یہ حضرت عمر حدیب اللہ تشریف لی آئے یہ اسمائی زبیب اللہ آگئے یہ موسیٰ قریب اللہ آگئے سارے انبیاء تشریف لے آئے نور کے ممبر پر بیٹھ گئے اس ٹیل لگا ہوگا تو خرصی رکھی ہوئی ہوگی جن رائیل کہیں گے کہا ہے سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی تشریف لہاو امام انبیاء تشریف لہاو چیز جیش آج آپ ہیں اور آج پرائش دیے جائے گے ان لوگوں کو جن کے بچے قرآن حفظ کر کے آئے بچے قرآن پڑھ کر آئے اپا دیکھے گا ادمی دیکھے گی نانی دیکھے گی میرا بچہ میرا نماز میرا پوتا میری پوتی مولانا انعام کے یہاں حافظہ ہوتی تھی تاریہ ہوتی تھی عالیوہ ہوتی تھی مدنی تاریوہ میں میرا بچہ پڑھ رہا تھا آئے میرے بچے کہاں ہے میں حافظ بن کے آیا اللہ کہیں گے آ جا میرے بندے اس سے سلام کر لے اللہ چمتائیں گے رسول چمتائیں گے تاد پہنائیں گے اببا کو امہ کو دادی کو نانی کو اللہ کی طرح سے اعلان ہوگا اے حافظ قرآن تیرے خاندان کے ستر آدمی جو چہنم میں جا چکے ہیں تیری سفارش کی وجہ سے ہم انہیں جلد میں پھیج رہے ہیں وہاں کے جلسے کی تیاری کرو دوستو دنیا پہ مت جاؤ دنیا والوں کی باتوں پہ مت جاؤ اگر اسلام ہے ایمان ہے قرآن ہے نماز ہے تبلید ہے سنت رسول ہے دنیا کی کوئی لاز دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹھا نہیں سکی سوئے انداف کا بادہ ہے وَلَا پہِنُوا وَلَا تَخْزَمُوا وَعَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سُسْمَتْ پرْنَا رَنْدْمَتْ پرْنَا غَنْدِينَ دیڑھ مِنٹ باقی رہے بعد حضرات ہم کہتے ہیں کہ مولانا ایسا وَزِیفہ بتا دو کہ میرے کھانے میں برکت ہو بزنس میں برکت ہو کاروبار نے ملکت تو یہ وزیفہ پوچھا تھا حضرت مولانا حسین احمد بدری اللہ ان کی قبر کو نور سے ملک پر فرما لے حضرت جی نے بڑا متصل وزیفہ بتایا آپ غور سے سن لو اس کو پڑھنا مائی کہیں روزانہ چالیش دن کر دیں بلو خدا کی قسم ہر دعا بلو کیا تھا حضرت جی نے حضرت جی نے فرمایا پانچ وقت کی نماز نمبر دو حلال کھانا نمبر تی غیبت چہلی سے بچنا اور صبح شام تین ملتبہ بروز شریف پڑھ گے یہ 101 بار پڑھ لینا یا اللہ یا رحمان یا رحیم 101 بار مولانا حسین حمد مدنی میں کہا چالیس دن کر دیکھ لو جو بھی دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا پھر بتانو صبح شام بستر پہ بیٹھ چیر پہ بیٹھ تین مرتبہ دروز شریف پڑھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 101 بار ایک تصویر اور ایک اللہ طبعہ وقعالی سے جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا حضرت مولانا شبال خانوی سے کسی نے پوچھا حضرت جی میں روسانت کیا عمل کروں تک بستر پر بیٹھ اور نہ معلوم میں مر جاؤ ملک موت آجائے ایسا عمل بتاؤ کہ میرا ایمان کے خاتمہ ہو حضرت مولانا خانوی نے فرمایا جب بستر پر بیٹھا کرو موت کا مراقبہ کر لیا کرو وہ کیسے میں مر گیا میرے کپڑے اتار لیے گئے مجھے نہلایا جا رہا ہے مجھے کپنایا جا رہا ہے میری نماز جنا پڑھ دی جا رہی ہے مجھے قبر میں رکھ دی آگیا میرے بچے میرے دوست میرے وزیر سارے مجھے تباہ کے چلے گئے اب قبر میں میں ہوں میرا عمل ہے اگر اس طرح مراقبہ موت کر لوگے خدا کی قسم اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی دنیا کی محبت نکل جائے گی اور یاد رکھنا جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس دل میں اللہ کی محبت آنے ہی سکتی اس وجہ سے اللہ والا شاہر کہتا ہے بھر رہا ہے دل میں خوبے چاہو مار بھر رہا ہے دل میں خوبے چاہو مار جس دل میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت آنے سکتی جس دل میں دنیا کی کرسی کی وزیر کی بیدان سبا کی بادشاہ کی بلس کی جس دل کے اندر محبت آگئی اللہ کہتا ہے میں ایسے دل میں سما نہیں سکتا اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت آگئی ساری دنیا قدموں میں گری جائے گی اے مسلمان اپنے دنیا کا خوف نکال دے دنیا کا مرحان نکال دے در نکال دے اللہ کی محبت کو بٹھا لے خدا کی قسم تیرا وقت کا وزیر آدم مہربان بن جائے گا سی ایم مہربان بن جائے گا پولیس مہربان بن جائے گی ہوا محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جہاں لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا علینا البلا وآخر تعوانا الحمد اللہ